اللہ حلالہ وسلم سلام علیکم وحفظ صلی اللہ علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر وحفظ کے ساتھ ہوں گے لیکش نمبر ہم نے 11-12 چپٹر کمپلیٹ کیا ہے تو آج ہم لیکش نمبر 13 13 میں اپوائدن شاہر ایمو کو پھرنے جلدی سے تو آج ہم دو مقالمے پڑھیں گے مقالمہ تاریخ پاکستان میں نے یہ دیکھا ہے کہ کس مقالمے سے بہت سے بہت سے بہت سے بافتے ہیں کہ میں تھوڑی سی ہفتری ہے پاکستان کی تاریخ کی تو اگر آپ کو ہوب ہوئی ہے میں نے کوشش کرنے کے یہی پارما ہوب ہوئی آپ یاد کریں جیسے یہ لکھا ہے اگر نہیں ہوتا تو اس سے ہٹ کر بھی آپ تاریخ پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ بھی بیان کر سکتے ہیں اگر آپ کو صحیح صحیح یاد ہے یاد رکھئے کہ اگر آپ نے تاریخ آئیڈ کرنی ہے تو آپ صحیح لکھئے گا کس سن میں کیا ہوا ہے تو آپ کی سن کی ہے وہ سینگ ہونے چاہیے تاریخ کیا نمبر کر جائیں تو تاریخ پاکستان بڑھتے ہیں باہدین شاہ کی بھو کمر کر لیں مقالما نمبر ہمارے پاس ہے یہ مانچوں مقالما ہے کلاس میں لڑکے شور بچا رہے ہیں استاد صاحب کے آسے ہی خاموشی چھائج رہتی ہے استاد انس وضائی پاکستان کا بوجود میں آیا تھا تو انس وضائیت آتا ہے کہ پاکستان 14 آگست 47 کے وجود میں آیا تھا استاد پھر کوشن کرتا ہے کہ سب سے پہلے برسگیر پاکوہین میں اسلامی سلطنت کی بنیاد کس نے رکھی تو انس اس کا جواب دیتا ہے حمد بن قاسم نے برسگیر میں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی اور بعد میں آنے والے فاتحین کے لئے سلطان محمود غزنوی اور محمد غوری کے لئے راستہ صحف کیا تھا استاد پھر کوشن کرتا ہے شاواش بیڑا محمد بن قاسم نے کس سن میں ہندوستان پر حملہ کیا تھا تو سابر بتاتا ہے کہ 716 نیسلی تھا جبکہ اس نوجوان فاتح نے راجہ داہر کو شکست دے کر سندھ میں اسلامی حکومت قائم کی استاد پھر پھر کوشن کرتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر کتنے حملے کیے اور اسلامی حکومت کو کس قدر مصاد کی یعنی کہ کشات کی تھی سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر سترہ حملے کیے اور پجاب و سندھ کو اسلامی حکومت میں شامل کیا سلطان محمد غوری نے دہلی کو فتح کیا اور اسلامی سلطنت کی حدود کو مسعطدی کو شادید اب بتائیے کہ مستقل اسلامی سلطنت کا بانی کو تھا عبداللہ بود آتا ہے کہ دوستان مستقل اسلامی حکومت کا بانی سلطان قدر کی محبق تھا اس کے بعد خلجی آیا پھر تغلق آیا پھر لودی خاندان حکمران رہے یہ جگہ پاس دیکھ رہے آئے استاد پھر پوچھتے ہیں کہ مغلی خاندان کا بانی کون تھا تو اس دول کے مشہور اتمرانوں کے نام بتائی مغلی خاندان کا بانی کے نام ہے زہیل جنبابک اس خاندان کے مشہور بادشاہ جو ہے وہ ممایو ہے اکبر ہے جانگیر ہے شہنشاہ ہے شہنشاہ جہاں شہاں جہاں ہے اور اگزیب اور بہادر شاہ زفر آخری بادشاہ جدرے ہیں مغلی خاندان ہندوستان پر ہزار صلی اللہ علیہ وسلم یا حکومت کا خاتمہ کس بادشاہ پر ہوا تو مقصود بتاتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی ہزار صلی اللہ علیہ وسلم بہادر شاہ زفر پر ختم ہوئی اور انگریز ہندوستان کے حاکم ہو گئے استاد بتاتا ہے کہ وہ پاکستان کس طرح کیاں مزیر ہوا برسگیر پاکستان میں مسلمانوں کی ہاتھ نہائی نافتہ ہو گئی تھی بری ہو گئی تھی انگریز اور ہندو دونوں مسلمانوں پر مظالم کے بہاڑ توڑ رہے تھے علامہ اقبال نے قوم کو جھوڑا اور پاکستان کا نظریہ پیش کیا کسے قائد عظم مہد علی جناہ کی شبانہ روز اندیتہ کی میند و جد جہد نے انگریز اور ہندو کو شکست دے کر قائل کر گیا کہ پاکو ہند کے وہ علاقے جل میں مسلمانوں کے اکثریت ہے پاکستان کے نام سے آزاد و آباد رہیں چنانچہ چودہ آگز سنو سی سنتانیس کو پاکستان کی قیام کا اعلان ہوا اور قائد عظم پاکستان کے پہلے ہاں کی نفتر ہو رہے ہیں نیکس مقالما ہے ہوتل میں مسٹر ستار انجم اپنے بیٹے ممارک کے ساتھ ہوتل میں داخل ہوتے ہیں ستار انجم کہتے ہیں اسلام علیکم منیجر جواب دیتا ہے واریکم اسلام خوش آفتید کیا حکم ہے ستار انجم تو مسٹر کا کمرہ چاہیئے منیجر کہتے ہیں آج کل میمانوں کی عامل زیادہ ہے کہ اسی منزل پر صرف ایک کمرہ خالی ہے ستار انجم صوری کہتے ہیں منیجر صاحب کمرہ صاف سترا اور ہوادار روان شاہیئے منیجر ہمارے ہوتل کا کمرہ نحاس صاف سترا ہے اور آپ اوپر جا کے دیکھ لیں ستار انجم کہتے ہیں مجھے آپ کی باتوں میں اعتماد ہے منیجر کہتے ہیں کہ آپ کتنے دن پھیہ رہے ہیں وہ بتاتا ہے کہ صرف دو دن تک ہم مرے جا رہے ہیں وافسی پر پھر دو دن تھیرے گی ابھی بھی دو دن مری سے وافسی پر بھی دو دن تو دو سو پچاسی نمبر کی کمری کی شاہیئی جیجی ہے یہ امید ہے کہ ہماری خدمت سے خوش ہوں گے شکریہ دا کرتا ہے لہرہ آتا ہے بیٹر کہتا ہے کہ اتنا عور فرمائیں گے آپ ستار انجم بیٹے سے مرچتا ہے آپ کیا کھائیں گے یہ کھانوں کی خیر سے دیکھتا ہے بیٹا کہتا ہے نمار دھئی پلاو اور شامی کباب ستار انجم بیرے میرے لئے بھناو اور بچے کے لئے ایک پلیٹ پلاو اور ایک شامی کباب دھئی جو اور سا لاب لاب بیرا سب کچھ حاضر کرتا ہے خانے زبارے گوگر ستار انجم بیرے سے کہتے ہیں بل لاؤ بیرا یہ لیچی حضور ستار انجم ایک سو پچیس رو پہ ہوئے سب یہ لوگ پچیس رو پہ پچیس رو پہ پچیس یعنی کی ٹیپ ڈائرہ شکریہ آدھا کر کے چلے جاتا ہے تو اس رقم کی جگہ یہ رقم یہ بہت مہمولی ہے اس رقم کی جگہ آپ دوسری رقم بھی مطلب لکھ سکتا ہے پندرہ سو دو ہزار گل بنا یہ رقم ضروری نہیں ہے یہ ہی لکھی ہو تو گیٹا میں آپ کو ڈائے لکھ دیتا ہوں آج کے لئے اتنا ہے ڈائی لکھ سو پر چک کروانی ہے ڈائی لکھ داری کے پکستان موسیقی